ہلیو پاکستان آج الیکشن کمیشنہ پاکستان نے پاکستان کو سرزبین بیائین بنا دیا ان کے جو سہولتکار تھے وہ کہہ رہے تھے اور جو فرمائش آ رہی تھی لندن پلان والے باپ بیٹی کی کہ الیکشن ملتبی کرو انہوں نے ملتبی کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کے آخری پیراگراف میں لکھا ہے کہ آئین کا آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین وہ ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم الیکشن ملتبی کریں الیکشن کمیشن پڑھ کے سناو قوم کو کہاں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن دو سو اٹھارہ تین کے تحت الیکشن کو نوے دن سے آگے لے کے جا سکتا ہے الیکشن کمیشن قوم کو جواب دو کہاں لکھا ہوا ہے آئین میں کہ الیکشن کمیشن جو نوے دن کے لیے حکومت آئی ہے نگران پنجاب کے اندر اس کو ایکسٹینشن دے سکتا ہے اور ایکسٹینشن دے کے اس کو اکتوبر تک لے جا سکتا ہے وہ ایک آنویں دن بھی نہیں بیٹھ سکتی الیکشن کمیشن آپ قوم کو جواب دیں کہ وہ حالات کہاں ہیں جن کے تحت آپ نے پاکستان میں ایک طرف تو عمران خان کے آنے پہ بھی بارہ ہزار کی فورس لگائی جا سکتی ہے اسلامباد کے اندر اور بیس ہزار لوگ لگائی جا سکتے ہیں زمان پارک کے اندر وہ کون سے حالات ہیں جن میں آپ کے پاس سیکیورٹی کوئی نہیں ہے یہ پاکستان کے آئین کو آج فیڈریشن کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور آئین کے آرٹیکل چھے کے ملزم ہیں وہ سارے جو ان کو سپورٹ کریں گے جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ بھی ملزم ہیں میں عدالت عزمہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے کونسٹوشن کا کسٹوڈین ہے اس لئے وہ فورن اس کا نوٹس لیں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ میں پاکستان کی وہ جماعتیں جو کہتی ہیں کہ ہم آئینی نظام چاہتے ہیں ہم پالیمانی نظام چاہتے ہیں میں سیول سوسائیٹی پاکستان کے بخلا بار ایسوسیشنز اور پوری قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت آئین توڑ رہے ہیں ان کا آپ کو راستہ رکنا پڑے گا یہ جو تشدد ہوتا تھا آج آپ کو سمجھ آنی چاہیے کیوں ہوا یہ جو قتل ہویا ہمارے تین کارکون ایک کو پول سے گریا گیا ایک کو وزیرہ باد میں مارا گیا ایک زل شاہ کو مارا گیا امران فان کے اوپر حملہ کیا گیا سینکڑوں مقدمات درج ہوئے اس کا مطلب کیا تھا کہ جو بولنے والی جماعت ہے وہ اگر پیچھے ہٹ جائے گی تو آئین توڑا جا سکتا آئین کو ہم نہیں توڑنے دیں گے سبوداز کرنے والوں کو کٹیرے ملائیں گے حلیو پاکستان آج الیکشن کمیشنہ پاکستان نے پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا ان کے جو سہولتکار تھے وہ کہہ رہے تھے اور جو فرمائش آ رہی تھی لندن پلان والے باپ بیٹی کی کہ الیکشن ملتبی کرو انہوں نے ملتبی کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کے آخری پیراگراف میں لکھا ہے کہ آئین کا آرٹیکل دوسو اٹھارہ تین وہ ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم الیکشن ملتبی کریں الیکشن کمیشن پڑھ کے سناو قوم کو کہاں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن دوسو اٹھارہ تین کے تحت الیکشن کو نوے دن سے آگے لے کے جا سکتا ہے الیکشن کمیشن قوم کو جواب دو کہاں لکھا ہوئے آئین میں کہ الیکشن کمیشن جو نوے دن کے لیے حکومت آئی ہے نگران پنجاب کے اندر اس کو ایکسٹینشن دے سکتا ہے اور ایکسٹینشن دے کے اس کو اکتوبر تک لے جا سکتا ہے وہ ایک آنوے دن بھی نہیں بیٹھ سکتی الیکشن کمیشن آپ قوم کو جواب دیں کہ وہ حالات کہاں ہیں جن کے تحت آپ نے پاکستان میں ایک طرف تو عمران خان کے آنے میں بھی بارہ ہزار کی فورس لگائی جا سکتی ہے اسلام بات کے اندر اور بیس ہزار لوگ لگائی جا سکتے ہیں زمان پارک کے اندر وہ کون سے حالات ہیں جن میں آپ کے پاس سیکیورٹی کوئی نہیں ہے یہ پاکستان کو پاکستان کے آئین کو آج فیڈریشن کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور آئین کے آرٹیکل چھے کے ملزم ہیں وہ سارے جو ان کو سپورٹ کریں گے جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ بھی ملزم ہیں میں عدالت عزمہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے کونسٹوشن کا کسٹوڈین ہے اس لئے وہ فوراں اس کا نوٹس لیں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ میں پاکستان کی وہ جماعتیں جو کہتی ہیں کہ ہم آئینی نظام چاہتے ہیں ہم پارلیمانی نظام چاہتے ہیں میں سیول سوسائیٹی پاکستان کے بخلا بار اسوسیشنز اور پوری قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت آئین توڑ رہے ہیں ان کا آپ کو راستہ رکنا پڑے گا یہ جو تشدد ہوتا تھا آج آپ کو سمجھ آنی چاہئے کیوں ہوا یہ جو قتل ہوئے ہمارے تین کارکون ایک کو پول سے گریا گیا ایک کو وزیرہ باد میں مارا گیا ایک زلے شاہ کو مارا گیا امران فان کے اوپر حملہ کیا گیا سینکڑوں مقدمات درج ہوئے اس کا مطلب کیا تھا کہ جو بولنے والی جماعت ہے وہ اگر پیچھے ہڑ جائے گی تو آئین توڑا جا سکتا آئین کو ہم نہیں توڑنے دیں گے سبوداز کرنے والوں کو کٹیرے میں لائیں گے سبوداز کرنے والوں کو کٹیرے میں لائیں گے